بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سب مریم نواز کو ریلیوں میں دیکھ چکے تھے ان کا شوق پورا ہو چکا تھا تو دوبارہ وہ جلسے میں کیا لینے جاتے ایک دفعہ فلم دیکھنے کے بعد دوسری دفعہ کون بے وقوف دیکھتا ہے اور وہ بھی فلاف فلم پہلے یہ تصویر دیکھیں اس میں آج کے پی ڈی ایم جلسے کی تصویر اور پی ٹی ای کے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چودہ جلسے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہیں یاد رکھیں اس میں عمران خان کے دوہزار گیارہ کے جلسے کی تصویر نہیں ہے جس کا پی ڈی ایم ریکارڈ توڑنا چاہتی تھی مریم نواز یعنی پی ڈی ایم جلسے کی ناکامی کے بعد صحافی دلچسپ تبصرے کرتے رہے اور بعض نون لگی صحافی تو عمران خان کے لاہور جلسے کی پرانی تصویر شیئر کرتے رہے رشاد بھٹی نے کہا میز بان مسلم لیگ لاہور مسلم لیگ کا گڑھ گیارہ جماعتوں کی دس روزہ ملک گیر تشہیری مہم لوگ پورے پنجاب سے لائے گئے نتیجہ یہ مولان اور حضوی جنازے کو چھوڑیں یہ تو اکیلے عمران خان کے جلسے سے بھی آدھے لوگ بھی نہیں ہیں سٹیج سے ذرا دور جائیں تو اتنے لوگ بھی نظر نہیں آتے جتنے بٹ کڑا ہی پر تھے رشاد بھٹی نے اعلان کرتے ہوئے کہا ایک ضروری اعلان سنیے ریفرینڈم ہو گیا اعلان ختم ہوا امیر عباس جس نے ایک دن پہلے ہی ایک ٹویٹ کیا تھا جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے جس میں امیر عباس نے کہا تھا کہ ایک بات تو تیہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کو چلنے نہیں دے گی جس پر ایک سوشل میڈیا سارف نے کہا تھا کہ امیر عباس منصور علی خان سمیت کچھ صحافیوں کو مریب نواز کی طرف سے فون کیے گئے اچھا خاصا پیکج دینے کا وعدہ کیا گیا ہے امیر عباس اس ٹویٹ پر کافی گسے میں نظر آئے اور رد عمل بھی دیا تھا اسی امیر عباس نے آج جو ٹویٹ کیا وہ دیکھیں اقبال پارک کے ایک سو پچیس اکڑ میں سے پندرہ فیصد پر جلسہ ہوا انیس سو چالیس سے اب تک یہاں کئی جلسے ہوئے جن میں بینزیر انیس سو چیاسی مشرف دو ہزار دو اور عمران خان دو ہزار گیارہ آج کا جلسہ ایک اچھا خاصا جلسہ تھا لیکن گیارہ جماعتوں کے لحاظ سے نہ تو تاریخ ہی تھا اور نہ ہی حکومت کے لیے خطرہ تعداد ساٹھ سے زائد نہیں ہو سکتی امیر عباس تعداد بتانے میں پھر ڈنڈی مار گئے یاد رکھیں ازاز ذرائع کے مطابق زیادہ سے زیادہ دس ہزار لوگ تھے امیر عباس نے یہ بھی کہا کہ لوگ سردی کی وجہ سے تقریر کے دوران ہی جلسہ چھوڑ کر جاتے رہے یاد رکھیں منارے پاکستان پر تقریر کے دوران ہی لوگ جلسہ کا چھوڑ کر جاتے رہے ستیق جان نے کہا کہ سچ کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے تقریر سے چند لمحے پہلے تک مولانا فضل الرمان وٹس ایپ چیک کرتے رہے کہ شاید جی ایچ گیو سے کوئی میسج آ گیا ہو انم شیخ نے ٹویٹ کیا دین کے ٹھیکداروں سے ایک سوال اگر اثر مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت سٹیج سے نماز کے وقفے کا اعلان کیا گیا ہو یا زان کے وقت میوزک اور مجرہ روکنے کا اعلان کیا گیا ہو تو وہ کلپ شیئر کر دیں پلیز ورنہ بتا دیں کہ اصل یہودی ایجنٹ کون ہے مریم نواز کی تقریر کے دوران ڈرون فوٹیج دیکھیں اسی شرمینگی سے بچنے کے لیے مریم بی بی تقریر کے دوران فرما رہی تھی کہ ڈرون مت اڑاؤ تھنڈ بہت ہے ڈاکٹر ارسلان خالد نے عمران خان کی کچھ تصاویر شیئر کر دیں جس کا پی ڈی ایم پر اتنا اثر ہوا کہ جلسے میں بھی یہ تصویریں ان کی اصاب پر چھائی رہی اور اپنی تقریروں میں اس کا ذکر کرتے رہے صدیق جان نے کہا ڈاکٹر ارسلان خالد کی جانب سے اپوزیشن بس ذاتی حملے کی شدید مضمت کرتا ہوں جو قرار رہی ہے فوج قرار رہی ہے حامن میر صاحب کو پہلے ان کے ذرائع نے بتا دیا تھا کہ جب دس جماعتوں کے لیڈر منارے پاکستان پر اینارو مانگ رہے ہوں گے تو اس وقت عمران خان ان جنونوں کو ہڈیاں ڈال کر ٹویٹ کرائیں گے عمران خان کے پچھلے لاہور کے جلسے کی جتنی تصاویر آج نونلی کے صحافیوں اور لیڈران نے شیئر کی اتنی شاید پی ٹی آئی نے بھی شیئر نہیں کی ہوں گی ملیہ آشبی نے کہا اینارو کے سوالی اب عوام اکٹھی نہ کر سکے تو عمران خان کے جلسے کی تصاویر لگانا شروع کر دی نوجوان صحافی رزوان احمد نے کہا اپوزیشن رہنما اور کچھ صحافیوں نے پی ٹی اے جلسے کی تصاویر شیئر کر کے ناک دین کو شرم دلانے کی کوشش کی کچھ انتوجہ دلانے پر ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیئے پی ڈی ایم کے لاہور اور کراچی جلسے بڑے تھے آج والا مایوس کن رہا مولانا فضل الرحمان نے بھی عوامی شرکت کم ہونے کی وجہ بتا کر تصدیق کی تھی آپ ان صحافیوں کو بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو یہ تصاویر شیئر کرتے رہے جن میں مرتضی علی شاہ مشرف زیدی اور بہت سے دوسرے صحافی تھے انور لوڈی نے کہا آج بھی عمران خان ہی ان کے کام آیا اسی نے انہیں اہنارو دیا آج پی ڈی ایم اور ان کے حمایتی مایوس تھے دکھانے کو کچھ نہ تھا پھر انہوں نے عمران خان کی مدد لی اور اس کے جلسے کی تصویر شیئر کر کے اپنے سپورٹرز اور فالورز کو حوصلہ دیتے رہے فیس سیونگ کا یہ تصویری اہنارو تھا غریدہ فرقی نے کہا پی ڈی ایم لاہور جلسے کے مناظر کیریئر میں بہت جلسے کور کیے یہاں آج نون لیگ اور پی ڈی ایم سے زرق کمی رہ گئی لاہور کو تاریخی اور ریفرینڈم بنانا چاہا تھا اپوزیشن نے اگر ایسا کر لیتے تو حکومت پر ناقابل یقین بوجھ اور پریشر پڑتا پی ڈی ایم کا اگلا پڑاؤ اب لڑکانا نائم بخاری نے ٹویٹ کیا آج تو واقعی پی ڈی ایم کو آر یا پار ہو گیا ملیہ آشمی نے کہا جب پانچ ہزار لوگ زبردستی جلسے میں لائے گئے ان کی بھی سن لیں پندرہ سور پر ایک بندے کا دیاری تھی ہم چار لوگ ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا صبح کے ذریعے ہو رہے ہیں اس کلپ کو دیکھنے کے بعد ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ حامد میر ماضی میں سچ بولا کرتے تھے نہیں یقین تو دوہزار ستارہ کا یہ کلپ دیکھیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا ان کو بھی پیسے دے دے کے تو نواز شریف صاحب کے جنوس میں لائے گیا تو جنوس پر نوٹ اس طرح پھینکے جا رہے ہیں جس طرح ہم آپ پہ مجرا ہو رہا ہے مجرا تو نہیں ہو رہا تھا انہم شیخ نے ٹویٹ کیا تلال چوہدری پر نظر رکھنا کہاں نکل گیا ہے آج پھر کوئی کارنام نہ کر دے کیونکہ کچھ خاص لوگ جلسے میں آئے ہوئے ہیں صدیق جان نے انہم شیخ کو جواب دیا کچھ دیر پہلے تو سامنے تھے اب نہیں پتا اینکر عمران خان نے فٹیش شیئر کی اور کہا لاہور نے اس طرح رسپونڈ نہیں کیا جیسی امید تھی سابر شاکر نے کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج کس کی ٹھوس ہوئی اور کس کا بجا بجا شاہین صاحبائی نے ٹویٹ کیا اور کہا اب کیا ہوگا جلسہ ہو گیا لوگ نہیں آئے لانگ مارچ کی تاریخ بھی نہیں آئی مہینہ آگے بڑھ گیا اسطیفے گائب ہو گئے نواز نے بھی کسی کا نام نہیں دیا ڈرتے ڈرتے دھمکیاں دیں مریم کی ساری محنت ناکار آگئی اب نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی راستہ اور نہ ہی رہنما ہے نہ ہی کوئی خواب آر پار نہیں سب بیکار میاں اسلم نے کہا ایک بے شرم آدمی محمود اچگزئی نے آج لاہور میں کھڑے ہو کر غیور لاہوریوں اور پنجاب کے باسیوں کے خلاف گھٹی ازبان استعمال کی 35 سال لاہور سے ووٹ لے کر حکومتوں میں آیاشیاں کرنے والے نو لیگیوں کو شرم نہیں آئی کیوں وہ اسے روکنے کی بجائے پاس بیٹھے داندھ نکالتے رہے انور لوہدی نے کہا اچگزئی آج سرعام پنجابیوں کی توہین کرتا رہا لیکن لوہے کے چنے ساد رفیق صاحب اور مریم نواز خموشی سے سنتی رہی ساد رفیق بتائیں کہ کیا آپ پنجابیوں کی پک کو داگ نہیں لگا کیا پنجابی کارڈ کھیلنے والوں کو پنجابیوں سے اتنی بھی حمدردی نہیں کہ اچگزئی کو روک دیتے فاہ چودری نے کہا اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی وفاقی جمعاتے ہیں تو اچگزئی کو پی ڈی ایم سے نکال لیں ورنہ وہ تاریخ میں پنجاب دشمن کرداروں کے ساتھ پہچانے جائیں گے پنجاب کی ایسی توہین کی جررت کبھی کسی کو نہیں ہوئی اس جاہل افغانی اچگزئی کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان میں جمہوریت کی ہر تحریک لاہور سے اٹھی صدیق جان نے کہا لاہوریو اچگزئی کے ہاتھوں بیزتی پسند آئی صدیق جان نے مزید کہا پیڈی ایم جلسہ کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے کسی ایک خاتون اور ایک مرد اینکر نے ٹویٹر پر ہر طرح سے زور لگایا بوجھو تو جانے آسمہ شرازی نے ٹویٹ کیا ڈائلاغ کا وقت ختم ہو چکا ہے ہم اسلامباد پہنچ رہے ہیں رابطہ بند کریں فون کرنا بند کریں اس کو نکال کر بات ہو سکتی ہے بلاول کا بڑا اعلان شہوازگل نے آسمہ شرازی کو ریپلائی کرتے ہوئے کہا بلاول کا بڑا اعلان کتنی ہوا اور بھرنی ہے اس بیچارے پرچی چیئرمن میں بی بی بلاول کو تو چھوڑیں بلاول کے والد نے بھی بڑے اعلان کیے تھے اینٹ سے اینٹ پیٹ فارنے کے نواز شریف سے صلح نہیں ہو سکتی اور خان نے ایک اعلان کیا تھا ان کی صلح ہوگی جب وہ ان پر ہاتھ ڈالے گا تو ہوئی صلح یا نہیں حامن میر نے اپنی طرف سے تو نہیں لیکن مریم کے جملے ٹویٹ کیے اتنی سردی کے میری تو کلفی ہی جم گئی لیکن لہور والوں کو سلام اتنی سردی میں آپ نے صرف منارے پاکستان نہیں آس پاس کی سڑکیں بھی بھر دیں مریم نواز مگر آج مریم نواز کی ہی نہیں بلکہ حامن میر سمیت بہت سے صحافیوں اور پی ڈی ایم کی بھی کلفی جم چکی ہے شیخ رشید نے کہا پاکستان کی تاریخ میں منارے پاکستان پر اتنا ناکام جلسہ کبھی نہیں ہوا اگر فضل الرحمان کے مدرسوں کے طلبہ نہ ہوتے تو یہاں کرکٹ کھیلی جا سکتی تھی دو ماہ لوگوں کی منتے کر کے صرف چند ہزار لوگ اکٹھا کر سکے مریم نواز نے ٹویٹ کیا میڈیا کو چھوٹا جلسہ دکھانے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں انمشیخ نے مریم نواز کو جواب دیا اور کہا بس ایک آپ کے پاس ہی آنکھیں موجود ہیں جو ڈرون کی نظر رکھتی ہیں باقی پورا پاکستان تو اندھا بیٹھا ہے نواز دوستو پاک کیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ